لائے 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 جب زکر ہے اس کا فائدہ جب ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کے مقصوم کو اپنے دماغ میں رہتے ہیں اور اس کے مقصوم کو نافذ کرے برنہ اس زکر کا فائدہ نہیں ہوتا لوگ ساری زکر کرتے رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکالتا اصل میں اس کا لتیجہ جو ہے لا الہ کا وہ ہے کل میں نے لئے یا پانی ہے یعنی کہ ہر چیز ختم ہو گئی، گھن ہو گئی یہ لا الہ ہے اور اللہ و یقعہ ہوں مجھے رب زیر میں دلائے میں نہیں تھا یہ شرف کمارا رب بھی باقی ہے اور وہ ہی باقی رہنے والے ہیں تو جب ہم اس مقصوم سے ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کی کیفیار ہمیں حاصل ہوتا ہے اور اگر کسی کیس کی کیفیار حاصل نہ ہو تو تو ذکر بھی رتیجہ رہتا ہے کل میں کا ذکر ہے لائلہ اللہ کا نفی اس بات ہے تو اس کا اصل مقصوم کو سمجھنے کے بات ذکر کرنے چاہیے شریع اور بار سے تو ہم نائلہ اللہ و محمد اور رسول اللہ کے ہیں بس ہمارے لئے کافی ہے چھیک ہے نا تو یہ شرف کفر دونوں سے نکال دیتا ہے لیکن ایزم تصنوف اور سوفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا مقصوم پورا نافذ نہ ہو جائے جب تک ذکر کا فائرہ لکھا ہے یعنی اس سے پر کشرو کرنے سے بھی تصکے کرتے ہیں میں ایک کل اس کا ذکر کرنے پہلے ہی تصکیہ ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تلتیف قرآن میں بتا رہا ہے وہ کل اپنا منتظر کا مقصوم پر ذکر رہا پہ ہی مصلہ اور وہ پڑا پہ گیا جس نے اپنے تلسکیہ کیا اور تل اپنے رکھ میں ذکر کیا اور نماز پڑھی تو تلسکیہ چونکہ رکھتا رکھتا ہو سکتا ہے آپ اس میں آئیتے ہی آئیتے جاتے ہیں تلسکیہ میں جو امیلی اور پر ہوتا ہے لیکن ارادہ تلسک ہم فورا جائے گئے تو نیازہ جب ہم دیری پہلیں تو اس کے مقصوم کو اپنے اپن آکھ کریں گے اور اس کے مقصوم میں زم ہوگا ذکر کریں گے کہ جب لا الہ پہلیں تو سب انہوں پھل لے والے لیے پہلیں یعنی یہ اپنا وجود کیوں لے نہ ہوگی ہے ہر بیک سواب ہوگئے کچھ بھی باقی نہیں ہے یعنی یہ اللہ ہوتا ہے اللہ اللہ تو جیتے بھی لوگ ذکر کرتے ہیں اس کا فائدہ بنا جب ہی حاصل ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے تو جب ذکر کو اس کے مقصوم کے ساتھ کریں اور اس کے ارادے کے ساتھ اور پورے نیت کے ساتھ جب ہم نیت نماز کی لیے ہمیں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بھی یہ مقصوم ضروری ہے ہم تکبیر اور اولا جب کہتے ہیں نیت کر کے اور تکبیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ہم دنیا سے نکل رہے ہیں اگر نماز میں بھی ہماری یہ دنیا نہ ہو جائے دنیا سے نکل رہے ہیں اور آپ صرف ایک ذاتیں جس کے ساتھ کریں ہیں وہ رب کی ذات ہے جیسے کہ اللہ تمارا مات اللہ ماتا ہے کہ اور تم اپنے ذات ممز رب کی طرف کر لو تو اگر یوں ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں جب تک ہم ہم اس کا مقصوم کو نہیں جانتے اور مقصوم کو نہیں سمجھتے تو اس عبادت کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہم نے ہونے چاہیے عبادت ہو جاتی ہے لیکن وہ فائدہ جائے نہیں ہوتا یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم دنیا سے رہتے ہیں تو ہم یہ دنیا سے اس وقت ہمارے ہو جائے ہم لا ادا پہنچتے ہیں اسی ہی سوشیاں نے کہا ہے اس وقت ہمارے ہو جائے تو اس سے کھیجنے سے ملا دیا ہے تو ہم نیچ سے برش سے کھیجنے اس کو ارد پہ لے جاتے ہیں تو یہ نیت ہے کہ کل زمانے لے جاتا ہے اگر سب کچھ موجود ہیں اگر ہم سب کا اقرار کریں تو پھر لاکھا مقصود ہکم ہو جاتا ہے اور جب سب کا انکار کریں اور ایک کا اقرار کریں تو لاکھا مقصود قائم ہوتا ہے اور اصل مقصود لاکھا ہی قائم کرنا ہے جس نے اس کو کر لیا وہی جو اس پہ اگر حاصل کر لیتا ہے اسی کو یہ ہے کہ وہ مقام میں فنا نہیں جاتا ہے اور جب تک اس کے مقصود کو حاصل نہیں کرتا مقام کے فنا حاصل لے جاتا ہے چاہے شاہر بھی زکر کریں اصل چیز کسی بھی زکر کو مقصود پر نافذ ہونا ہے اسی لئے وہ پہلے قرآن نے کہنا ہے تو اس کو تفکر کرو تذکر کرو اور کرو اب یہ غانصر سے پہلا ہماری اپنے ذات کے لیے ہوتا ہے مقصود کو اپنا اپنے صرف سے پہلے اپنے نقصوں کے باتا ہے اگر تم نے اپنے مجیون کا اظہار کیا تو یہ شر کے خطری ہوا اس اظہار کو لاکھا ختم کرنا ہے اور اس مفون کو تامل کرنا ہے جو یہ مفون تامل ہوتا ہے تو پھر وہ ذکر ذکر احسانی ہوتا ہے یہ نماز ہوتا ہے ہوتا ہے مسلم کا فرمان ہے کہ وہ اپنی تاریخ آج کرتا ہے اور پھر سرکتا ہے باکہ کون اس کی تاریخ نہیں کرسکتا سرکتا ہے اس مفون میں انشاءاللہ اس نے بات کرے گا کہ نماز میں وہ اپنے تاریخ کیسے کرتا ہے اور پھر وہ ہمارے سامنے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اسے لے رہے ہیں جو ذکر ہے تو جو ذکر ہے یہ ذکر سے اپنے تاریخ کرو چاہے ہیں یہ نماز سے اپنے تاریخ کریں مجھے ہونکہ تاریخ ہے کہ جب تم اللہ ہوتا ہے لئے جب لا اللہ ہوتا ہے تو پھر کچھ بات ہوتا نہیں ہے اسی لئے میں نماز میں بھی بسپسے آتی ہیں اور اسی لئے میں آزکار میں بھی بسپسے آتے ہیں کہ ہم اپنے وجود کو قائم رکھتے ہیں بسپسے سے نکالنا ہے تو آپ نے وجود سے نکالنا ہے نہیں تو بسپسے آتے ہیں اور پھر کواں آتا ہے جو اس کا خائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں ہوتا یہ سیدھنٹی جو ہے نفی افقاد پھر اجمال پھر ذا تو اس اینوں ذکر میں جو ہے اپنے آپ کو نکال دینا ہی ہوتا ہے اور تب تک اپنے آپ کو نہیں نکالا گے تو پھر ذکر ٹائم نہیں ہوگا کبھی بھی کب اس کا خائدہ نہیں کیوں کہ ذکر زندہ کا ہے وہ نہیں قائم رہنے والا ہے تو اپنے آپ کو نکال دے پھر تو قائم ہو جائے اس لیے کہ تم فانی ہوگا اپنے ذکر کو بھی ہوئے لکھو گے تو تمہارا ذکر کیا ہوا تمہارے سال کی ختم ہو جائے یہ سمجھنے والے پھر موسیقا موسیقی